جی اولاد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اور آقا علیہ السلام کے تین بیٹے ہیں چار بیٹیاں اور تین بیٹے یہ آقا علیہ السلام کی کل اولاد ہیں اور اس میں سب سے بڑی بیٹی کا جو نام ہے یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی کون تھی تھی سب سے چھوٹی کون تھی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑی بیٹے تھی اور ان کا نکاح جو ہے ابو العاز سے ہوا تھا ابو العاز سے ان کا نکاح ہوا تھا اور آٹھ جلی کے اندرین کی وفاق ہوتی ہے اور ان سے ایک بیٹا ہے علی اور ایک بیٹی ہے امامہ امامہ علی بیٹا ہے اور امامہ بیٹی یہ سب سے بڑی بیٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے چونکہ میں یہاں میں کلاس میں آپ کو ان کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو پیپر میں آنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کی لمبی لبی ٹیٹیل میں جائیں ایک ایک چیز کو آپ پڑھیں وہ مسکل ہو جائے گا یہاں میں کلاس پر پڑھتے ہوئے ٹھیک ہے تو میں آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کو پیش کروں گا آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے تو حضرت رقیہ دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رہے ہیں اب ان کی جو دوسری شادی ہے پہلی شادی جو ہے ابو لہب کے بیٹے سے تھی اور اس نے طلاق دے دی گی حضرت عمیق قصم رضی اللہ تعالیٰ کی ان کی پہلی بھی شادی ہوئی ہے قطبہ سے قطبہ سے ان کی پہلی شادی ہے مگر انہوں نے طلاق دے دی اور دوسری شادی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی دوسری شادی ہوئی ہے اور آپ نے اٹھانہ رمضان دو ہجری کو وفاق پائی دو ہجری کو وفاق پائی اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بہدر میں شریک نہ ہو سکتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی دیکھ بار کے لیے چھوڑا تھا اور آکتہ علیہ السلام نے اس غزوہ کے بعد آپ سے آ کر تدفیر کی اور غزوہ بدر میں شریف نہ ہونے کی وجہ یہ باہر تھی حضرت رقیہ بماغ تھی حضرت تیسرے نمبر پر حضرت امی کنسوم کنسوم رضی اللہ تعالیٰ تیسرے نمبر پر جو ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے وہ حضرت امی کنسوم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امی کنسوم جلو جلی کے اندر میں وفات پاتی ہیں اور ان کا پہلے نکاح ہوا تھا ابو اللہ کے بیٹے اتیبہ سے تو اتیبہ نے جو ہے ابو اللہ کے کہنے پر طلاق دے دی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد شادی کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی تھی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نے امی کنسوم کا عشتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا اور اس وجہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہا جاتا ہے ذنور رئیم دو نور وارہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی دو بیٹنیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی چوتی بیٹی کا ذکر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور زہرہ آپ کا لقب ہے فاطمہ تو زہرہ اور آپ کے بارے میں ہے سیدہ تو نسائی احل الجنہ سیدہ تو نسائی احل الجنہ یہ آپ کے بارے میں پشور معروف ہے کہ آپ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور گیارہ حجری کے اندر آپ کی وفادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے ماہ بار چھے ماہ بار اور یہ وہی دیس آپ نے سری ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے آقا نے میرے اببہ نے میرے کام میں ایک بات کہتی ہے کہی تو میں خوش ہو جاتی ہوں دوسری بات کہی تو میں رونے لگ جاتی ہوں جو بات خوش کرتی تھی وہ یہ تھی کہ عزت فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے ملو گی اور جو دکھ دیتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں تو حضرت عائض فاطمہ تزہرہ کا نکہ دو ہجری کے اندر حضرت عائل مرتنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا دو ہجری کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گیارہ ہجری کے اندر حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فات پا جاتی ہیں اور حدیث کے اندر ایک تسقیہ فاطمہ کا ذکر آتا ہے وہ چکی پیسے نوالا مجھے بھی ایک غلام دے دے راقہ علیہ السلام نے یہ تصویب کو یعنی فرمائی تھی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ کو پڑھ لیا کر یہ ایک غلام سے بیتے رہے تھے بس آپ نے اتنا ان کے بارے میں یاد رکھ رہے ہیں اس کے بارے میں آجاتے بیٹوں کی طرف تو حضرت قاسد سب سے بڑے حضرت قاسد رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں نہیں فلوک ہو گئے بچپن کے اندر ان کی مفاق ہو جاتی ہیں اور ان کی کنیت انہی کی وجہ سے عبو القاسد آقا اسلام کی کنیت ہے حضرت عبو القاسد دوسرے نمبر پر ہے یہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ لقب ان کا طیم اور طاہر ہے اور قبل از نبوت مکہ میں وفاق پا جاتے ہیں یعنی کہ نبوت سے پہلے قبل از نبوت مکہ میں ان کی وفاق ہے لقب ان کا طیب افتا ہے لقب ان کا طیب افتا ہے یہ آپ نے دین میں رکھ رہا ہے اور آخری حضرت عبراہیم تیسرے نمبر پر حضرت عبراہیم جو کہ حضرت ماریہ افتیار رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے دیڑھ سال تک زندہ رہے اور آقا علیہ السلام ان کی وفاق پر خود رہے ایک جری کو پیدا ہوئے اور دس جری کو وفاق دس جری کو وفاق ہوئی ہے تقریبا سولہ ماہ جو ہے سترہ ماہ یہ زندہ رہے ہیں سترہ ماہ یہ زندہ رہے ہیں دس جری کے دن کی وفاق ہے تو یہ تھی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا ذکر اور ان کا تعرف آپ نے اب اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھ رہا ہے اور ان کو پڑھ کے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا اور سوالات رہے ہیں اسی میں سے آئیں گے کچھ نہ کوئی سوالات ہے اسی میں سے آئیں گے اب ہم جو بات کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پرپرک چونکہ تجھدو تکفین اور آقا اسلام کے بارے میں یہ ساری چیزیں جاں ہے ہم نے آحمدللہ بڑی تقصیل سے رسکس کرنی ہیں اب آپ خلاف تلاشتہ کی بات کریں گے